حراسہ کی اور ناجائز مقدمہ بنایا ہے جس پر سید محمد امجد شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں پھر آپ کو بتاتے چلے کہ کیئر کریم کے مالک سید امجد شاہ کو پولیس نے حراسہ کی اور ناجائز مقدمہ بھی بنایا جس پر سید امجد شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں شکریہ جی آپ تب بہت ہی شورٹ نوٹس سے یہاں پر تشریف لائیں باقی جو بھی آپ کو تفصیلات لو شاہ جی امجد شاہ صاحب جو کیئر پاسپیٹک پرائیوٹ ایمیٹڈ کے آنر ہیں وہ اب آپ کو تفصیل سیاہ کریں گے نحمد بنسلی اللہ رسولہ کریم امہ بادر خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز صحافی دوستو آپ لوگ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ آپ لوگ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ یہ میرا نام محمد عمدد شاہ ہے اور میں کیئر کاسمیٹس پرائیوٹ لیمٹڈ کا چیف اگزیکٹیو ہوں اس زمین میں میں کچھ حقائق آپ لوگ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میرے اوپر ایک چار سو چھے امانت میں خیانت کی ایف آئی آر تھانہ بورے والا میں درج کروا دی گئی ایف آئی آر کے جو مدعی ہیں وہ میری ہی کمپنی کے ایک ڈرائیور ہیں جو سی او کے اوپر ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں آپ لوگوں کو سن کے یہ حیرانگی ہوگی کہ ایک ڈرائیور اپنی کمپنی کے مالک کے سی او کے خلاف کیسے ایف آئی آر لانچ کر سکتا ہے اس کے پیچھے جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں کے ایم این نے ساجد مہندی حلقہ ون سکسٹی تھری کے ان کے بھائی نسیم مہندی جو متعدد بار وہاں ایم این اے اور جلال نازم بھی رہے ہیں اور نسیم مہندی کا بیٹا سلمان شاہ وہ اس کی بیٹ پر تھے ان لوگوں کو میں نے وہاں بورے والا میں مال بنانے کے لئے پرمیشن دیئے تھی انہوں نے بورے والا میں نہ صرف مال بنایا اور اس کے بعد انہوں نے مال تیار کر کے مجھے دینا تھا اور ابھی یہ ایگریمنٹ پراپر آپ یہ کہلیں انکمپلیٹ تھا تو انہوں نے نہ صرف بورے والا میں مال بنایا اپنے سیاسی اثر و سو اور اپنی پاور سے بلکہ اس کو وہی سے بیچنا شروع کر دیا جب میں نے ان کو روکنے کے لئے روکنا چاہا اور ان کو منع کیا کہ آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے مجھے دھمکیاں دیں میں نے اس سلسلے میں پورٹ گیا پروڈکشن آرڈر لیے لیکن ان کی دھمکیاں زبانی اقلامی مختصد راہ سے میرے تک آتی رہیں پھر انہوں نے سی سی پیو لاہور کو ایک اپلیکیشن دیں کہ اس بندے کو ہم نے ایک پروڑ پہ کا مال دیا چار سو چھے امانت اور یہ ہمیں پیمنٹ نہیں دے رہا سی سی پیو سے آپ نے گلبرگ ایس پی صاحب کو مار کی علیو اسیم صاحب نے اس کو سنا اور وہ اور ایس پی صاحب نے بھی سنا گلبرگ نے تو انہوں نے ان کو بارہا کہا کہ آپ ایک پروڑ پہ کے ان ناوٹ ان وائز یہ وہ سارا کچھ لے کے ہیں لیکن یہ پیش نہ کر سکے اور وہ چوبیس چار کی ریپورڈ بنی اور وہ اخراج ہو گئے دفتل داخل ہو گئے جس پہ میں ان کے خلاف کاروائی کر سکتا تھا لیکن میں نے کچھ دوستوں کو بیچ میں ڈالا کہ یہ غیر قانونی جو دو نمبر میرا جالی مال بنا رہے ہیں یہ باز آ جائیں پھر اس کے بعد یہ کوٹس میں گئے اور وہاں سے بھی ان کو جب کوئی ریلیو نہیں ملا بغیر ثبوت کے یہ کچھ بھی نہیں کر سکے تو انہوں نے اپنی سٹیٹ جس کو بورے والا اپنی پرسنل سٹیٹ نہ وہ کہتے ہیں اللہ کہا وہ وہاں قانون چلتا ہے نہ حکومتے پاکستان کا وہاں کہتے ہیں ہمارا قانون چلتا ہے وہاں پہ ایک انہوں نے میرے پہ چار سو چھے کی ایف آئر لانچ کی پھشلے سال اب جو ایک کروڑ پہ میرے پہ پہلے الزام ہے اس میں بھی آپ یہ کہہ لیں کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو ریپورٹ آئی چار پس چار کی کہ ہم نے ان کو مال دیا اور انہوں نے ہمیں مال واپس کرنے یا پیپیمنٹ کی وجہ میں گالیاں دیں تو اس سے یہ جو ایف آئر کی آپ سننے سمجھیں کہ مارچ میں یہ ایف آئر ہوئی ہے تو آپ یہ کہہ لیں کہ اس سی سی پیو والی اپلیکیشن کے تقریباً ڈیڑھ مہینے بعد پہلے تو میں ان کو ایک کروڑ پہ دے نہیں رہا تو یہ پھر مجھے پھر پتیس لاکھ اپنے ڈرائیور کے ذریعے مال جو آنا دے رہے ہیں تو اس میں کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چار سو چھے مجھے امانت دی گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور نہ امانت دینے والے کو پتہ نہ لینے والے کو پتہ برحال جب یہ لوگ یہاں سے قصور میں فرس نیوز نے سٹی رپورٹر کے لیے حافظ یاسر رشید کو منتخب کر لیا اس حوال سے قصوریوں کی گیا رائے ہیں یہی جانتے ہیں حافظ یاسر کی خصوصی رپورٹ میں مجھے